نمسکار راجل سبا ٹی وی کے خاص کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیپک ڈوبھال دیش میں ہر سال سوکھے اور بار کے خبر روٹین کی طرح آتی ہے کوئی سال نہیں گزرتا جب ان دنوں آبداؤں کی چپیٹ میں لاکھوں لوگ اپنی زندگی نہ کاٹ رہے ہوں سرکار نے اس سے نپٹنے کے کئی طریقے ڈھونڈے اور کئی یوجنائی بنی لیکن سب ناکام انیس سو اسی کے دشک میں پہلی بار ندیوں کو جوڑنے پر گمبھیرتا سے سرکار نے ویچار کیا اور تب سے لے کر اب تک تیس ریور لنکس کو چنہت کیا جا چکا ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس سے سوکھے اور بار جیسی نوبت سے نجات مل سکے گی لیکن اس دعویٰ پر سوال بھی کئی اٹھے ہیں سوال تو پوری پریوجنہ پر بھی اٹھے ہوئے ہیں آج ہم ان تمام مسئلوں پر بات کریں گے شروع کرتے ہیں آج کا وشیش حالی میں سرکار نے جانکاری دی کہ وہ ندیوں کو جوڑنے کی پریوجنہ پر پوری کمرکس کے کام کرنا شروع کر چکی ہے لیکن سرکار نے ندیوں کو جوڑنے کی پریوجنہ پر کام تو شروع کر دیا سوکے سے جوج رہے راجے اس کا سمرتن بھی کر رہے ہیں لیکن پریاورن اور پردوشن کے موڑچے پر اب بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں حالانکہ سرکار نے کین بیتوا ندی جوڑنے کا پکا من بنا لیا ہے راشنے ندی وکاس افکرن یعنی نوڈی اے کی اور سے دیش مربن پرستاوت تیس ندی جوڑ پریوجنہوں میں سب سے پہلے کین بیتوا کو جوڑنے پر عمل ہو رہا ہے سرکار کا ماننا ہے کہ اس پریوجنہ کی پورا ہونے کے بعد نفع نقصان کا آکلن کیا جائے گا اور دوسری پریوجنہوں پر بھی عمل کیا جائے گا اتھر پردیش اور مدی پردیش میں اس پریوجنہ کو لے کر سہمتی بن گئی ہے حالانکہ اتھر پردیش کینڈر سرکار پر پریوجنہ ملیت لطیفی کا عروب بھی لگا رہا ہے اس پریوجنہ میں کل سات بانت بننے والے ہیں اور ایک بانت سے دس ہزار ہکٹیر زمین ڈوب شیطر میں آئے گی پریابرن ویدو کا ماننا ہے کہ اس پریوجنہ سے پننا ٹائگر رزرک اور کین بھڑیال اکرارنے ختم ہو جائیں گے یہی نہیں انہیں آشنکہ ہے کہ بندیل خند میں پانی کے لیے جنگ ہونے کے بھی آثار بڑھ جائیں گے راج سبھا میں یہ مسئلہ اٹھانے والے سی پی ایم سانسط کے کے راگیش کا ماننا ہے کہ ندیوں کو جوڑنے کی پریوجنہ پر عمل کرنے سے پہلے ندیوں کے پردوشن پر کام کرنا پراتمکتہ ہونی چاہیے کین بیتوار لنک پریوجنہ پر مدھی پردیش، اتر پردیش اور کیندر سرکار کے بیچ 25 اگست 2005 کو سہمتی بن گئی تھی لیکن اپرین 2011 میں تدکالین UPA سرکار نے اس پریوجنہ پر انو سی دینے سے انکار کر دیا تھا فلحال اس پریوجنہ کو بنی جیف سمتی کی منظوری نہیں ملی ہے حالانکہ سرکار کا کہنا ہے کہ پریوجنہ سے 70 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور جو 7000 لوگ پربھاویت ہوں گے وہ وستاپت ہونے کو تیار ہیں جل سنسادھن، ندی وکاس اور گنگا سنرکشن منترالے دیش بھر کی کئی ندیوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے اس دشاں میں اب تک کئی ندیوں کو چنہت کرنے کا کام بھی پورا ہو چکا ہے اور اس پر یوزنہ سمبندھی کام زور شور سے چل رہا ہے سنسد کے مونسون سطر میں راجی صبح میں جل سنسادھن منتری نے اس پر وستار سے جواب دیا اپھان مارتی اس ندی کو دیکھئے تصویر دیکھ کر ہی پتا چل جائے گا کہ برسات کا موسم چل رہا ہے اصل میں دھیرے دھیرے ان ندیوں کی تعداد کم ہوتی جاری ہے جن میں سالوں بھر پانی لبا لب رہتا ہو ہمالے کے گلیشئر سے نکلنے والی ندیاں بھی آگے جا کر سوکھنے لگی ہیں ظاہر ہے مونسون ان کے پانی کا بڑا سروت بن کر اُبرا ہے دیش میں اوسطن چار سوک ہزار کروڑ کیوبک میٹر بارش ہوتی ہے لیکن اس کا بھی خاص وقت ہے زیادہ تر علاقوں میں چار مہینوں کے دوران ہی چھما چھم بارش ہوتی ہے لیکن دیش کے کچھ سے ایسے بھی ہے جہاں بارش کم ہوتی ہے ان میں پچھمی اور دچھڑی حصوں میں کم بارش ہوتی ہے جبکہ اتر اور پوروی بھارت میں زیادہ ایسے میں ان راکوں میں بہنے والی ندیوں میں پانی بھی برابر نہیں رہ پاتا بہت سے یہ اتنے بیک ورڈ ہیں کہ ان کا ادھار کیسے ہوگا ہم پانی ہوتا ہے نہیں ہے ڈراؤڈ پرون ہیں تو ڈراؤڈ پرون کے لوگ گریب ہیں ہم بات کرتے ہیں گریبی مولن کا جب تب ان کو پانی نہیں دے جائے گا ان کا گریبی مولن کیسے ہوگا ان کا اصل سمجھ سے یہ اسی ایڈیا کے سر ہوگا اور کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پانی بہو زیادہ ہے زیادہ پانی والے جگہ سے ہم کم پانی لے جانے کی بیوستہ کر دیں بیوستہ کر دیں تو وہ چیز اچھی ہے جل سنسادھا ندی وکاس اور گنگا سن اچھڑ منترالے اسی کے چلتے ندیوں کو جڑنے کی پرانی یوجنا کو تیزی سے پورا کرنے میں چٹا ہے برسات کے موسم میں جن ندیوں میں بار کے حالات پیدا ہوتے ہیں اسی وقت کئی علاقے ایسے ہیں جو سوکھے کی مار جھیل رہے ہوتے ہیں ارادہ یہ ہے کہ بار کے پانی کو ان علاقوں تک پہنچایا جائے جو سوکھے کی چپیٹ میں ہیں یعنی اترکت پانی کو بار گرست علاقے سے نکال کر وہاں کے حالات پر قابو پایا جائے اور سوکھے علاقوں میں پانی پہنچا کر وہاں کے جیون کو بھی بہتر بنایا جائے ندی جوڑ یوڈنا کا مکھے اودیش یہ تھا کہ کچھ ندی گھاٹی ایسی ہے جہاں پر پانی زیادہ ہے جہاں پر بھاڑ آتی ہے اور کچھ کھیتر ایسے ہیں جہاں پر پانی کی کمی ہے جہاں پر اکال پڑتا ہے تو ہم یہاں پانی جہاں پر زیادہ ہے وہاں سے ٹرانسفر کر کے جہاں جس ندی گھاٹی میں پانی کم ہے وہاں لے جائیں گے تو جہاں پر اکال ہے وہ اس کی سمسیاں بھی حل ہو جائے گی اور جو فلڈ ہے اس کی بھی سمسیاں یہ حل ہو جائے گی یہ مکھے سوچ ہے اس کے پیچھے حال ہی میں راجی صبح میں سرکار نے بتایا کہ راشتری پرپیقشی یوڈنا کے تحت اس پر سادتہ ریپورٹ تیار ہو چکی ہے راشتری جل وکاس اجنسی نے اب تک دیش بھر میں تیس ریور لنک کو چندت کیا ہے ان میں ہمالیے ندیوں کے بیچ چودہ اور پرائیدیوپیے بھارت یعنی دچھڑ کے سولہ لنک شامل ہے وشترت ادھیان کے بعد پرائیدیوپیے گھٹک کے چودہ اور ہمالیے گھٹک کے دو لنکس پر سادتہ ریپورٹ بھی پوری ہو چکی ہے گنگا سامل ہے برہمپوتر سامل ہے مہاندی سامل ہے گوداوری سامل ہے کابری سامل ہے کشنا سامل ہے انیک ندیوں کے لئے کین سامل ہے بیتوا سامل ہے ایسر بہت سے ندیوں کے لئے کافی سامل ہے پورے دیش کے لئے ایک کھانکا کھچا گیا ہے ان میں سے چار سمپرگ راستوں کو پراتمکتہ میں رکھا گیا ہے ان پر وشترت پریوجنا ریپورٹ تیار ہو چکی ہے کین بیتوا لنک کے پہلے اور دوسرے چرن کے لئے اپریل دوہزار دس ڈمنگنگا پنجال لنک کے لئے جنوری دوہزار چودہ پار تاپی نرمدہ لنک کے لئے مارچ دوہزار چودہ اور مہاندی گوداوری لنک کے لئے آگست دوہزار پندرہ میں پریوجنا ریپورٹ سومتی گئی اب یہ ندیوں پر کام کات شروع کروانے کے لئے سرکار فلحال زور لگا رہی ہے اس میں ندی جوڑ یوجنا میں جو گنگا اور برنپوترہ ہے اس کو مانا گیا ہے کہ اس میں جیادہ پانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہاندی اور گوداوری کو بھی مانا گیا ہے کہ اس میں جیادہ پانی ہے اور ان ندیوں کا پانی ایسا سوچا گیا ہے کہ دکشن میں کاویری تک اور پسچن میں سابرمتی تک لے جائے جائے گا اور اس میں بہت ساری ایسے قریب سو سے زیادہ بڑے باند بنیں گے کینالز بنے گی ٹینلز بنے گی تو یہ سب یوجنا ہے ندی جوڑو پریوجنا پر اٹھے سوال کے بعد اس پر سترکتہ کے ساتھ کام چک رہا ہے سپریم گورڈ کے فیصلے کے بعد سولہ جولائی دوہزار چودہ کو کیتری کیابینٹ کو ایک نوٹ بھی سوپ دیا گیا میرو ریپورٹ راج سمہ ٹیوی ندی جوڑو پریوجنا کے سامنے کئی مشکلیں ہیں کئی چنوٹیاں ایسی ہیں جو نہ صرف سرکار کے سامنے مشکل کھڑی کر رہی ہیں بلکہ اس پوری پریوجنا پر بھی سوالیا نشان کھڑا کرتی ہیں ساتھی کئی دوسری سرکاری پریوجنایں بھی ہیں جن کے ساتھ اس پروجیکٹ کا ٹکراؤ ہے جب سے ندی جوڑو پریوجنا کی شروعات ہوئی تب سے کئی سوال بھی اٹھے دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ نے ندی جوڑو پریوجنا پر فیصلہ دیا اسے لاغو کرنا فلحال سرکار کے سامنے سب سے بڑی جنو دی ہے کورٹ نے کین بیتوا سے شروع کرتے ہوئے ہر لنگ کے لیے وسترت یوجنا بنانے کا نردیش دیا تھا اس کے بعد جب پریوجنا پر کام شروع ہوا تو کئی ساری چنوٹیاں دیکھنے کو ملی پریاورن سے جڑے ادھیان کیے گئے اور کئی پریوجناوں کے لیے ہری جھنڈی بھی مل گئی لیکن جانکاروں کا مانا ہے کہ پریوجنا کے لیے شروعات میں جتنی رقم کا نمان لگایا گیا تھا واسطہ میں اس سے کہیں زیادہ خرچ اس پر ہونے والا ہے ٹیکنک فیجبلٹی سے امپورٹنٹ ہے ایکنومک فیجبلٹی مان لے کہ آپ اس میں ایک ہتار روپیا کروڑ لاغذ کر رہے ہیں تو ہم کو بینفیٹ کتنا ملتا ہے فائدہ کتنا ہوتا ہے فائدہ ایک ہتار کروڑ سے زیادہ کا ہونا چاہیے بینفیٹ کاؤس ریشیو سرکار نے بنایا ہوگا ہے بہت سالوں سے چل رہا ہاتھ کا نہیں ہے جب تک بینفیٹ کاؤس ریشیو ایک سے زیادہ نہیں ہوگا بہت سالوں سے زیادہ بینفیٹ نہیں ہوگا تب تک وہ اس کے پاس نہیں ہوگی اس پریوشنہ کی انمانت لاغذ فیلال پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے ہے لیکن کل واسطہ ایک لاغذ کا اندازہ نہ بھی لگ پائے گا جب سب ہی تیس ندی جوڑوں پریوشنہوں کے وسترت روپ ریکھا سامنے آئے ایسے میں لاغذ پر شروع سے ہی سوال اٹھتے رہے ہیں لیکن سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ دو راجیوں کے بیچ اس پر سہمتی ہی نہیں بن پا رہی یوجنا کا لکش یہ ہے کہ جن دو علاقوں میں پانی کا بھٹوارہ اسمان ہے وہاں اسے برابری کے سطر پر پہنچایا جائے کم پانی والے راجی تو اس میں سہمتی جتا رہے ہیں لیکن جن راجیوں کو پانی دینا ہے وہ آناکانی کر رہے ہیں ایسے میں ان راجیوں کے بیچ تالمیل بیٹھانے میں کافی مشکلیں آ رہی ہیں دیش کا کوئی بھی راجی دوسرے راجی کو پانی دینے کیلئے تیار نہیں ہے کیونکہ ہر راجی میں پانی کی سمسیہ ہے اور ہر راجی میں یہ ایک ایموٹیو ایشیو ہے ایک الیکشن ایشیو ہے جس میں سرکار گر سکتی ہے اتنے گمپیر ایشیو ہے سرکار کے لیے سویوات کا نپٹارہ بہت مشکل ہے سمویدھان کے انوچھے 246 اور انوچوچی سات کے تحت پانی پر راجی کا دھکار ہے کیونکہ سرکار اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتی ماملہ چاہے ندی جوڑنے کا ہو یا پھر جل بھندہ رن کا کیونکہ سرکار راجی کی سہمتی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتی اور یہی کارن ہے کہ کئی راجیوں کے بیچ لمبے وقت سے جل بھیوا چل رہا ہے کرشنا کاویری بھیوا تو دیش بھر میں مشہور ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اندوستانیوں کے بارے میں کہ ہم لوگ دنیا ہمارے بس دوگ بھی کوٹم بکم سارا دنیا ہمارا پریوار ہے لیکن جہاں پانی دنے کے بعد آتے ہی ہیں بہت سمجد پروپ کر لیتے ہیں تو یہ ایک انٹر سٹیٹ پروپلیم بہت جبردست ہے اور اس کا سمادھان ہونا بہت موسکر پولٹیکل پروپلیم ہے آلوچنا یہ بھی ہے کہ سرکار نے اس دشا میں بہت دھیمی گتی سے کام کیا دشکوں سے ندی جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے لیکن سستی اور لیٹ لطیفی کے چلتے کسی بھی پریوجنہ پر زمینی سطر پر کام شروع نہیں ہو پایا 35 سال کے کام بر کرنے کے بعد بھی NWDA آج ایک بھی سکیم کو ایک بھی کل جو یوجنہ تھی اس میں قریب 30 ندی جوڑیوں نے ہے اور اس میں 37 ندیاں سم ملی تھے گنگا برمپوترا سے لے کے ساؤت میں کرل تک کی ندیاں لیکن اس میں سب سے اغمبیر مددہ ہے کہ کوئی بھی ایک راجیہ کو دوسرے راجیہ کو پانی دینا پڑے گا اس پریوجنہ کی ضرورت پر بھی سوال اٹھتے رہے ہیں کئی جانکاروں کا ماننا ہے کہ دیش میں پانی کی قلت دور کرنے کے لیے اس سے بہتر یوجنہ اوپر کام کیا جا سکتا ہے محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ اور ندی جڑو پریوجنہ کو لے کر پرریاورن ودوں کے کئی اور سوال بھی ہیں سوال صرف ندیوں کو جوڑنے کا ہی نہیں ہے بلکہ ندیوں کو جوڑنے سے پرریاورن پر ہونے والے اثر کو لے کر بھی چنتہ جتائی جا رہی ہے آئے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ سوکھے کا یہ منظر دیکھئے ہر سال دیش کے کئی علاقوں کو اس سے گزرنا پڑتا ہے بندلخن تو دشکوں سے سوکھے کی مار جھیل رہا ہے اور یہاں کی بڑی آبادی پلائن کر دوسرے علاقوں میں جا چکی ہے سرکار کو لگتا ہے کہ اگر دو ندیوں کو جوڑ کر اس طرف پانی پہنچایا جائے تو بندلخن کو فائدہ مل سکتا ہے لیکن پریاورن ودوں کا ماننا ہے کہ جتنے خرچ میں یہ پریوشنہ پوری ہوگی اتنے میں زیادہ ٹکاؤ اور زیادہ کارگر اپائے کیے جا سکتے ہیں جو ندیوں کی طرف ہمارا جو ویوہر ہے وہ بدلنا پڑے گا ندی میں پانی ہونا پڑے گا اس میں بائیو ڈیورسٹی ہونی پڑے گی اس میں سلٹ بہنا پڑے گا نہیں تو ابھی جیسے ہو رہا ہے کہ باہر بھی برسات کی موسم میں باہر آئے گی اور اس کے بعد پانی نہیں ملے گا کین بیتوہ ندی کے ذریعے جب پہلے پروجیکٹ کو منظوری ملی تو اس کی ویسرت پریعاورن رپورٹ بھی بن کر تیار ہوئی اس پریوشنہ کی مشکل یہ ہے کہ دونوں ندیوں کو جوڑنے کے دوران پننا ٹائگر رزر بوری طرح پرباہ ویت ہوگا پریعاورن ویدوں کا ماننا ہے کہ سرکار ایک طرف تو باغوں کی گھٹی سنکھیا کو لے کر چنتیت ہے اور دوسری طرف پننا میں جب باغ کی تعدادہ دھیرے دھیرے بڑھی ہے تو ایسے میں کین بیتوہ کو جوڑنے سے ان پر برا پرباہ پڑے گا اصل میں کین بیتوہ پروجیکٹ میں پننا ٹائگر رزر کو ہٹانے تک کی نو بتا سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس پریوشنہ کو شروع کرنے میں دیری ہو رہی ہے کین بیتوہ جو یوجنہ ہے اس میں مکہ دکت یہ ہے کہ یہ پننا ٹائگر رزر کے اندر اس کا باند بننا ہے اور اس سے پننا ٹائگر رزر ایک تو سب سے پہلے پورا ختم ہو جائے گا تو آج جب پردان منتری تک کہہ رہے ہیں کہ دیش کو باغ کو بچانی کی ضرورت ہے اس سمیں ایسا پننا ٹائگر رزر جہاں پر پہلے باغ ختم ہو گئے تھے آج اس میں پھر سے ریجوینیٹ کر کے باغ لائے گئے ہیں اس جگہ کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے ساتھ ساتھ کین ندی ختم ہو جائے گی ساتھ میں اس کے ڈاؤن سٹریم میں گھریال سینکچوری ہے وہاں پر پورا جو جنگل ہے آنٹھ ہزار ہیکٹر سے زیادہ بہت اچھا جنگل ہے وہ نشٹ ہو جائے گا سوال کئی ہیں مثال کے لیے ندی جوڑوں پریوجناؤں میں بڑی ندیوں کو چندھت گیا گیا ہے جہاں سے پانی نکال کر چھوٹی ندیوں تک پہنچایا جائے گا گنگا، برہم پتر، مہاندی اور گوداوری ایسی ندیاں ہیں جن کا پانی چھوٹی ندیوں میں پہنچانے کا لکش ہے لیکن گنگا خود کئی علاقوں میں سوک رہی ہے گنگا کو بچانے کے لیے کئی یوجنائی بھی بنی 1986 میں گنگا کے پردوشن کو کم کرنے کے لیے گنگا ایکشن پلان بنا لیکن 9000 کروڑ روپے سے زیادہ کے خرش کے باوجود لکش حاصل نہیں ہو پایا آخرکار 2000 میں اسے ختم کر دیا گیا اس پک بھی کئی پریاورن ویدوں نے پریوجنہ کی شیلی بر آپتی جتائی تھی لیکن ندی جوڑو پریوجنہ کے ذریعے اگر گنگا سے پانی کھیچا گیا تو گنگا کنارے رہنے والے کروڑوں لوگوں کی زندگی سیدھے طور پر 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 بھاوید ہوگی گنگا ہمارے دیش کی سب سے زیادہ لوگوں کو پر بھاوید کرنے والی ندی ہے قریب 30 سے 40 کروڑ لوگ سیدھے اس کے اوپر گنگا گھاٹی میں جیتے ہیں ندی جوڑو پریوجنہ کے سامنے اور بھی مشکلیں ہیں اس میں پریورن کو ہونے والے نقصان کا کوئی اکلوتا ادھیان نہیں کیا جا سکتا 30 میں سے ہر پریوجنہ کا الگ الگ ادھیان ہوگا ایسے میں اگر ویسترد ادھیان میں زیادہ تر پریوجنہوں پر سوال اٹھے تو ندی جوڑوں کا لکش کمزور پڑ جائے گا پیچ بھی کئی ہیں بریوشنہ کو پورا کرنے کے کئی چرن ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ پرخا جاتا ہے کہ تقنیقی طور پر اسے پورا کیا جا سکتا ہے یا نہیں پھر باری آتی ہے پریورن کی جس میں ویستار سے یہ ادھیان کیا جاتا ہے کہ پریورن کو کیا نقصان پہنچیں گے اس کے بعد علاقے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی پر پڑنے والے اثر کو بھی دیکھا جاتا ہے ایسے میں اگر کہیں پر پریوجنہ میں پینچ پھستا ہے تو اسے پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے پروجیکٹ بننے کے لیے اس میں دوسر بہت چیزیں آنے پڑے گے وہ ٹیکنکلی فیجیبول ہے کی نہیں سمجھے نا ایک نومکلی بھائیبول ہے کی نہیں سوشلی سامات کے ایکسپٹبل ہے کی نہیں پولٹیکلی ایکسپٹبل ہے کی نہیں انوارنمنٹلی بھائیبول ہے کی نہیں یہ سب بات ہی آئیے اس سٹیج میں کیول ایک دو پروجیکٹری بھی آپا ہے کین بیتوہ جیسے آپ نے کین بیتو آئی ہے دو اور پروجیکٹ بن رہا ہے نہیں بن پا رہا ہے پریوران ودوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ندیوں کو پراکرتک طریقے سے نہیں بہنے دیا گیا تو سمجھا پارستہ کی تنتر ہی چرمرا جائے گا محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ دلیف خان راج سبھا ٹی وی ندیوں کو آپس میں جوڑنے پر لمبے سمیں سے بہت چل رہی ہے دیش کے کئی حصوں میں ندیوں میں پانی کافی ماترہ میں موجود ہے جبکہ کئی حصے میں بوند بوند کو لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں پانی کے سمان وطرن کی سوچ اسی دقت کو ختم کرنے کے لیے سامنے آئی آئیے دیکھتے ہیں ندی جوڑنے کی قواعد کب سے چلی آ رہی ہے دنیا میں اپلپد پانی کا محس 4 فیزدی ہی بھارت کے پاس ہے جبکہ دیش کے آبادی دنیا کا قریب 18 فیزدی ہے یعنی آبادی کے حساب سے پانی کی اپلپدتہ کافی کم ہے اس میں سے بھی کروڑوں کیوسک پانی سیدھے سمودر میں جا گرتا ہے یعنی بھارت میں موجود پانی کا استعمال اسمان طریقے سے ہو رہا ہے دیش کے اتر اور پوروی حصوں میں ندیاں پانی سے لوا لب بھری رہتی ہیں کئی بار تو باڑ کی ستیتی رہتی ہے وہیں دوسری طرف کئی حصوں میں سوکھے کے چلتے کسان آت بھتیا کو مجبور ہو جاتے ہیں ندیوں کو جوڑنے کے پیچھے سب سے بڑا ترک یہی دیا جا رہا ہے ڈائم کے دور پانی روک کر کے اس پانی کو لے جائیں گے ایسے جگہ پر دوسرے بیشن میں جہاں پانی کمی ہے جیسے بندیل کھنڈ کہہ رہا لے لیجئے اب بندیل کھنڈ کوئی ندیاں ہے نہیں بار اور سوکھے کی سمسیہ کے سمدھان اور شہروں تک پریابت باطرہ میں پانی پہنچانے کے نام پر ندیوں کو جوڑنے کی پریوجنہ کا تانہ بانہ بیتے کئی دشکوں سے بنا جا رہا ہے مانا جاتا ہے کہ قریب 158 سال پہلے یعنی 1858 میں ندیوں کو جوڑنے کا وچار سب سے پہلے مدراز پریزیڈنسی کے مکہ انجینئر آرثر کارٹون نے رکھا اس وقت ندیوں کے ذریعے مال کی آواجہی اور دکشن پوروی حصوں میں سوکھے کی سمسیہ کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کی قواعد کے تحت یہ سوچ سامنے آئی کہا جاتا ہے کہ کیپٹن دستور نے اس کی روپ ریکھا تیار کی لیکن اس پر کام کئی سالوں تک اٹھکا رہا آزادی کے بعد اس دشاں میں سب سے پہلے 1960 میں تتکالین کی اندریہ اوڑجا اور سیچائی راجمنتری کئیل راو نے گنگا اور کاویری ندیوں کو جوڑنے کا پرستاو پیش کر اس وچار کو پھر سے جیوید کیا 1980 میں تتکالین پردانمنتری اندرہ گاندھی کے کارکال میں جل سنسادن منترالے کی اور سے جل وکاس کے لیے ایک راشتریہ پریدرش تیار کیا گیا اس کے بعد 1982 میں نیشنل وارٹر ڈیولپمنٹ ایجنسی کا گھٹن ہوا اور اس سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش ہوئی ستمبر 1999 میں ایک اکرد جل سنسادن وکاس یوجنہ کیلئے گٹھت راشتریہ آئیو کی ریپورٹ پیش ہوئی جس میں ندی جوڑ یوجنہ کے بارے میں مشیش سلاح دی گئی اس کے بعد کے سالوں میں اس میں کوئی خاص کام نہیں ہوا 2002 میں دیش میں بڑا سوخہ پڑا 15 اگز 2002 کو تتکالین راشت پتی اے پی جے عبدالکلام نے سوطندرتا دیوز کی پورو سندھیا پر راشتر کے نام سمبودھن میں بھارت کی ندیوں کو جوڑنے کی آوشکتہ بتائی اس کے ترند بعد یعنی اکٹوبر 2002 میں ندی جوڑ کے بارے میں سوچھاپ دیتے ہوئے اچتم نیائلے نے مہتوپورن آدیش سنایا سرکار نے 16 دسمبر 2002 کو سوریش پربو کی ادھیکشتہ میں کاریدل کا گٹھن کیا اسی کے ساتھ اس یوجنہ پر دیش بھر میں بحث بھی شروع ہو گئی دسمبر 2002 میں افکاش پراپت مکھنے ادھیش بی این کرپال نے کہا کہ ندی جوڑ کے بارے میں سپریم کورٹ کا اولوکن ماتر ایک سلحہ تھی اسی بیچ 31 مارچ 2004 کو ندی جوڑ یوجنہ کے کاریدل کے ادھیاکش سوریش پربو نے اپنے پت سے استیفتے دیا انیس سو اکاسی کے سال سے اس کے اوپر کام شروع ہوئا ہے جب نیشنل پرسپیکٹیو پلان بنا تھا منسٹری آو وارٹ ریسوسیز کی طرف سے اور انیس سو اکاسی میں نیشنل وارٹ ڈیولپمنٹ ایجنسی کا گٹھن کیا گیا صرف یہ کام کے لیے کہ ندی جوڑ کی یوجنہ کے لیے وارٹر بیلینس سٹڈیز پری فیزیبیلیٹی سٹڈیز فیزیبیلیٹی سٹڈیز دی پی آر بنی انہیں آج 35 سال ہو گئے اس انستہ ہے 2004 میں ہوئے چناؤں میں NDA کی ہار ہوئی اور UPA نے کاربھار سمحلا UPA کے وقت یہ یوجنہ ٹھنڈے بستے میں چلی گئی لیکن 2012 میں یہ پریوجنہ اس وقت پھر سرکھیوں میں آئی جب سپریم کورٹ نے اس سرکار کو نردیش دیا کہ اس مہترکانکشی پریوجنہ پر سمیبت طریقے سے عمل کیا جائے عدالت نے اس کی یوجنہ تیار کرنے اور اس پر عمل کے لیے ایک اچھ اسطریہ سمیتی بھی بنائی 2014 میں نریندر موڈی نے جب دھان منتری پت سمحلا تو اس پریوجنہ میں ایک بار پھر جان فوکنے کی کوشش کی گئی کیندریہ منتری منڈل کی 24 جولائی 2014 کو ہوئی بیٹک میں ندیوں کو آپس میں جوڑنے سے جوڑی وشیش سمیتی کے گھٹن کو منظوری دی گئی سمیتی کی پہلی بیٹک 17 اکٹوبر 2014 کو ہوئی تھی اس کے بعد 2014 میں ہی 20 سے 22 نومبر کے بیچ ڈلی میں چلے جل منتھن کارکرم میں ندیوں کو جوڑنے پر ویعاپک ویچار ہوا 22 تیس فروری 2016 کو جل منتھن کی دوسری بیٹک میں بھی اس پر پھر سے چرچہ ہوئی اس کے علاوہ انڈیا وارٹر وی کی 2015 اور 2016 کی بیٹک میں اس پر گمبھیر چرچہ ہوئی موجودہ سرکار لگاتار اس یوجنہ پر عمل کرنے کی گمبھیرتہ دکھا رہی ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ راشتریہ پریدرش یوجنہ یعنی نیشنل پرسپیکٹر پلان کے تہت اگر یہ یوجنہ ساکار ہوتی ہے تو اس سے ساڑھے تین کروڑ ہیکٹیر پر سیچائی کی سوگیدھا مہیا ہوگی اور 34,000 مегا وارٹ اوڑجہ پیدا کی جا سکے گی اس کے علاوہ ندیوں کو جوڑنے سے بار نیانترن، نیوگیشن، پانی کی اپورتی مد سے پالن اور پردوشن نیانترن میں مدد ملے گی محمد فاتے ٹیفو کے ساتھ دیپک ڈوبھال، راجصبہ ٹی وی تو یہ تھا آج کا وشیش نمسکار موسیقی